کہ گرگو نے وقف کی زمین پر عوید قبضہ کیا وقف کی زمین پر ایگریمنٹ کیا گیا تو مختار کی پتنی اور عیوب نے زمین کا ایگریمنٹ کر ڈالا ایگریمنٹ کی زمین پر مختار کے نام سے ہوئی عوید پلوٹنگ تو باوالی نیتہ مختار انساری کے گرگو پر شکنجہ کستا جا رہا ہے جانچ میں بڑی بات نکل کر سامنے آئی ہے جس کے مطابق وقف کی زمین پر عوید قبضہ کیا گیا خبر ہے کہ وقف کی کروڑوں کی زمین پر باوالی کی پتنی افسان ساری اور عیوب زفر نے ایگریمنٹ کر ڈالا ہے اور بعد میں مختار کے نام پر عوید پلوٹنگ کی گئی ہے تو آپ کو دارے ایگریمنٹ کی زمین پر مختار کے نام سے عوید پلوٹنگ بھی کی گئی ہے اور یا مختار کے گرگو نے وقف کی زمین پر عوید قبضہ کیا ہوا تھا تو آپ کو بتا دیں بھالے ہی مختار جیل میں ہیں لیکن اس کے باوالی کی زمین پر عوید پلوٹنگ بھی کی گئی ہے یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے ہاں بھئی بھئی جہاں جا رہے وہیں ٹھیک ہے آلوک سن پا رہے ہیں اب آلوک آواز آ رہی آپ کو مختار کی پتنی اور عیوب نے جس طریقے سے ایگریمنٹ کی زمین پر مختار کے نام سے عوید پلوٹنگ بھی کی ایسی جانکاری سامنے آ رہی ہے تلکل دیکھیں یہی خورت ہم سوہ سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو جاکسمنٹ ہیں جو کاغج ہے وہ تاستہ دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وفق سمپکیوں کا عوید قبضہ اور اس کے بعد کس طریقے سے اس پہ ایک عوید نرمان ہے عوید سلوٹنگ کی جا رہی ہے اور مختار انساری کو لے کر کہ جو جاتیں الگ لگ ایجنسی کر رہی ہیں سائیٹی کر رہی ہے ایڈی کر رہی ہے اور جس طریقے سے ان کو لے کر کے لگاتار افجاج ہو رہی ہے ان کے اگر کہا جائے کالے کارنامے جو ہے صاف صاف نظر آ رہے ہیں بات الگ لگ مہانگروں کی رازانی لکھناؤں میں ایسی بہت ساری بینامی سمپتیاں پکڑی گئی مختار کے نام پر ان کے گروہوں کے نام پر ان کے گھر پریوار کے نام پر جس میں کاروائی ہو رہی ہے اس کو کرب کیا گیا ہے بلڈوز کیا گیا ہے اور اب جب وفت سمپتی کی بات آئی ہے تو اس میں بھی صاف دکھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار آروف لگ چکے ہیں وفت سمپتیوں کو لے کر کہ جو پواسالی لوگ ہوتے ہیں جو ہمک اور دھمک رکھتے ہیں ایسے لوگ وفت سمپتیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اس کی قبضی کی ایک کہانی مختار انساری اور ان کے گرگوں کے ساتھ آسمان انساری جو کی پتنی ہے مختار کی ان کے ساتھ ہی کاغذ بلکل صاف دکھا رہا ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اور عویت پلوٹنگ کر رہے ہیں تو اپنے یہ آپ پر دکھاتا ہے کہ مختار انساری کا جو آرکھت سمراج ہے وہ ابھی بھی لگاتار بن جی تو جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں ہا لوگ کا لگاتار جو ہے مختار کے دورہ لوگوں کا اتپیڑن اس طریقے سے جاری رہا ہے بھلے وہ جیل میں رہے لیکن اس کا جو کالا سامراج ہے جو آویت سامراج ہے وہ لگاتار بدستور جاری ہے لیکن افضال کے بھی اب جیل میں جانے کے بعد ان کی سنسط کی صدستہ بھی جائے رہی ہے اور اب چکی لگاتار مافیاؤں کو لے کر یوگی سرکار کی جو زیرو ٹولیونس کی نیتی ہے لگاتار کاروائی ہو رہی ہے تو کیا کچھ اس سے فرق پڑھنے والا ہے بلکل دیکھیں ایک تو بات بلکل صاف ہے کہ یو پی کی قانون بیوستہ کو لے کر کے تصویر بلکل صاف ہے کہ جہاں قانون بیوستہ کی بات آتی ہے وہاں اترابدیش پچھلے کئی سالوں سے اور کئی سرکاروں میں لگاتار اب بہتر ہو چکا ہے یوگی سرکار کے چھ سال اس کے ادھارڑ بن چکے ہیں دوسری بات ہے کہ مافیاؤں کا کمر توڑنے کے اگر بات کی ہے کام کیا ہے تو یو سیوگی سرکار میں لگاتار دیکھا ہے زیرو ٹولرنس اور کرپشن کو لے کر کے ان مافیاؤں کے انہوں نے نہ صرف آرثک سمراج کو بلکہ ان کے جو کالے کارنامے اپرات تھے ان سب کو لے کر کے لگاتار کاروائی کی ہے یہی وجہ ہے کہ افضال کے نہ صرف سانسدی گئی ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے اور بھی کئی گھٹنا ہوئی ہے اور سرکار نے جو سب سے زیادہ جوڑ دیا ہے وہ ابھیوجن پہ دیا ہے عام طور پر کورٹ میں جب ایک کیس جاتے ہیں تو یا تو تھنڈے بستے میں چلے جاتے ہیں یا تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے یا ساکشوں کے ابحاؤں میں اور ثبوتوں کے ابحاؤں میں یہ بری ہو جاتے ہیں لیکن ابھیوجن کو لے کر کے یہ بہت ہی دھیان دینے والی بات ہے کہ سرکار نے اس پہ وشیز دھیان دیا وشیز ٹیم کے اگٹھت کیا اور اب اپرادیوں کا اپراد اس پر دھو رہا ہے پھر وہ مقتار انساری ہو یا پھر کوئی ہو اور لگاتار اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایم پی ایم